بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اپنا رمضان شاپنگ ہول رمضان میں ہمارے گھر میں کیا کیا آیا آپ بھی مجھے بتائیں کہ آپ کے گھر میں کیا کیا آیا تو یہ ہے سب سے پہلے آج کل آپ کو پتا ہے جو بھی سبزیاں یہ پھل آتے ہیں ان کو سب سے پہلے ہم اچھی طرح سے واش کرتے ہیں اور ہمارے گھر میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے سبزیاں اور پھل جو بھی آ رہے ہیں ان کو اچھی طرح سے واش کیا جا رہا ہے یہاں پہ میرے دیور نے دیور کو یہ کام دیا گیا ہے کہ انہوں نے یہ کام کرنا ہے ان کو سبزیاں جو بھی پھل ہیں ان کو کمرے گھر کے اندر جانے سے پہلے ان کو باہر اچھی طرح سے واش کیا جائے ایون کہ ہم جو بھی چیزیں باہر سے لارے ہیں ان کے شاپر بھی ہیں ان کو بھی اچھی طرح سے واش کر کے پھینکتے ہیں ہیں ایسے نہیں پھینکتے خدا نہ خواستہ ہماری وجہ سے کسی اور کو جراسیم نہ ہو جائے جو کچھرے والے آتے ہیں ان کو یہ نہ جراسیم ہو جائے تو یہ سبزیاں اور جو یہ بھی ہیں یہ باہر واش ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے ریپر والی چیزیں ہیں وہ ہم نے ایک سپری رکھا ہوئے اس میں ہمارا تقریباً سیونٹری ٹو ایٹی پرسن پانی ہوتا ہے باقی ڈیٹول ہم مکس کر کے اس کو ہر چیز کو اس سے سپری کرتے ہیں اور ڈیٹول بھی آج کل مارکٹ میں جو ہے شوٹ ہو رہا ہے تو اس کے لئے ہم بلیچ لے کریں یہ ہے دہین دہین اور یہ ہے تکملنگا تکملنگا آپ کو پاتا ہے رمضان میں لوگ یوز کرتے ہیں آپ بھی یوز کریں افتاری میں اور زہری میں جو بھی آپ دہین میں اس کو ڈالکے یوز کر سکتے ہیں یا ملک شیگ میں بھی یہ ہے خجوریں اور دہین آیا اس لیے آیا تھا کیونکہ دہین جو ہے کھلاوہ دہین جو ہے گھر میں یوز کرنے سے منع کیا گیا اور میرا جو ہے سہری میں دہین کھانے کا بہت شوک ہوتا ہے بہت اچھا رکھتا ہے مطلب شادی سے اچھا رکھتے ہیں اس لیے ہم لازمی یوز کرتے تھے اور یہ آئی ہیں بچوں کے لئے کچھ چیزیں بچوں کے لئے پڑھائی کے لئے چیزیں تاکہ ہم بچوں کو ساست پڑھاتے رہیں وہ اپنی جو ہے ڈیوائز ہوتے رہے ان کی سٹیڈی جب بھی سکول کھلیں تو وہ اپنا کچھ جو بھی ان کا لیسن ہے وہ ان کو بولے نہ تو بچے جو ہزاہران کے لئے نہیں چیزیں آتی تو خوش ہوتے ہیں ابھی بھی کچھ چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دل کے یہ کچھ چیزیں ابھی بھی باہر واش ہو رہی ہیں اس میں اور کچھ سپری یہ جو شوپر ہوگا ہے جو ہم جو شوپر میں بھی چیزیں آتی ہیں ان کو بھی اچھی طرح سے وہ سپری کر کے اچھی طرح سے دو کے ہی یوز کرتے ہیں یہ ہے انشور انشور جو اگر آپ 30 پلس ہیں تو آپ کو لازمی لازمی اپنی لئے یوز کرنا چاہیے ہڈیوں کے لئے بہت اچھا ہے ویسے ہم رمضان میں جو بھی ملک شیک بگرہ بناتے ہیں اس میں لازمی انشور یوز کرتے ہیں اور یہ ہے چنے اور چنے آپ کو پتہ ہے وائٹ چنے جو ہے چاڑ کے لئے یوز کرتے ہیں چنہ چاڑ جو بنتی ہے اس کے لئے ویسے تو شادی سے پہلے ہم کالی چنے ہی یوز کرتے تھے پر یہاں پہ جو ہے وائٹ چنے یوز کرتے ہیں اور یہ ہے شوارما بریڈ ہے اور آپ کو پتہ چل گیا ہوگا جو لوگ میرے پچھلی ویڈیو دیکھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ شوارما بریڈ جو ہے میری کرمی کو ہم سب سے زیادہ شوق سے کھاتا ہے گس کر کے مجھے پتہ ہے اور یہ ہے سندھ سویٹ والوں کی بوندی ہے اور اور یہ ہے ان کے پھینیاں اور ہم ان کی پاپٹی پر لے کے پر میں آپ کو دکھا نہیں سکی کیونکہ ہماری یہ قسطوں میں چیزیں آئیں یہ چیزیں جو ہے دو دو چکروں میں آئیں چیزیں تو میں ہم نے آج جو ہے پہلے ہی یہ جو ہے ان کیระلخ بنائے دیکھیا اور ہم نے بہت 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 تھی مذیری میں بتانے سکتی اور یہ جو ہے ان کی بوندی بھی مذیری بہت ہی ہم نے بنایا ہے بہت اچھی بنی ہے اور یہ سندھ بیکری کے نمکو بھی ہیں ان کی نمکو بھی بہت اچھی تھی بہت اچھی ہیں اور یہ ہے شوارے وہ خوشک خجوریں آپ کو اس کو کہہ سکتے ہیں یہ یہ آلو بہرہ ہے اور خوشک خجوریں آپ کو پتہ ہے کہ شیر خونما بننا ہوتا ہے تو یہ جو ہے شوارے گرس میں ہی یوز ہوتے ہیں یہ ہیں پھینیاں پھینیاں شادی سے پھیلے صرف یہ پتہ تھا عید پہ ہی بنتی ہیں عید پہ ہی لوگ کھاتے ہیں کیونکہ ہمارے گر ہمارے مامو جو ہیں عید کے عید جو ہے پانچ کلو کا پیکٹ یہ پھینیوں کھاتا تھا اور باقی دوسری عید دیا دی تھی تو میرا یہ ہی کون سیپٹ تھا جی پھینیاں جو صرف عید پہ آتی ہیں لیکن یہاں آکر پرتا چولا کہ یہ پھینیاں آپ ایسے بھی کھا سکتے ہیں تو ہمارے گر یہاں پہ سلسلال میں جب بھی رمضان ہوتا ہے پھینیاں لازمی آتی ہیں اور جو ہے پھینیاں جو ہے ہمارے جو ہے افتار میں اس کو سہری میں یوز کرتے ہیں تو آپ بتائیں کون کون پھینیاں جو ہے سہری میں کھاتا ہے یہ دیکھیں میں بھی یہ شوپر گیلے ہیں یہ بھی ان کو اچھی طرح سے میرے جو ہے دیور انہوں نے دوکھ رکھا ہے اس کے اندر میدہ ہے میدہ بھی جو ہے اپرائٹی وغیرہ کے لیے یوز کر لے سکتے ہیں اور میدے میں آپ گرمے گھر سموز سے بنانا چاہیں پیپڑی بنانا چاہیں وہ اس کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن ہم بچوں کے لیے زیادہ تر لے کے آ رہے ہیں کیونکہ بچے جو ہیں نان شوک سے کھاتے تو کبھی کبھار ان کو بنا دیتے ہیں یہ ہے کوکٹل کے پیکٹ ہماری کر میں بنتا ہے روشین سیلر رمضان میں لازمی تو اس کے لیے کوکٹل کے پیکٹ آئے ہیں یہ سوجی ہے سوجی بھی بچوں کے لیے لے کے آئے ہیں کیونکہ ہم نے سوجی سے بنائیتے ہیں بچوں کے لیے گول گپے تو ماشاءاللہ سونا جو گول گپے ہوتے ہیں تھوڑا بہت چھوٹا دونوں نے شوک سے کھا لیے تھے تو اس کے دوبارہ سوجی لے کے آئے ہیں ان کے لیے بھی لے کے آئے ہیں اور دوسری مطلق جو سی ہلوہاں گا رہی ہیں کچھ ہوت چیز بنانی ہو تو اس کے کام آ جائے گی فریش کریم بھی آپ کو پتہ ہے رشین سیلرڈ میں یوز ہوتی ہے اور یہ کوکٹل یہ دونوں چیزیں جو ہیں رشین سیلرڈ میں یوز ہوتی ہیں میکرونی اور جو تھی وہ چیزیں گھر میں پڑی بھی تھی وہ نہیں ہم لے کے آئے تو میں نے جو رشین سیلرڈ کی رسپی آپ کے ساتھ کے لیے بھی شیئر کی ہوئی ہے انشاءاللہ میں لینک ڈسکرپشن بوکس میں ڈال دوں گی اور یہ ہیں انڈے انڈے آپ کو پتہ ہے مین گرین لوگ جو ہیں یوز کرتے ہیں اوملیٹ ہوگا بناتے ہیں اور ہمارے گھر میں تو یہ مین چیز ہوتی ہے ناشتے میں بھی اور سہری میں بھی تو سہری میں ہم اوملیٹ بنا کر کھاتے ہیں بناتے ہیں انشاءاللہ اگر مجھے ٹائم ملا تو میں آپ کے ساتھ لازمی شیئر کروں گی بچوں کے لیے بہت بہت اچھی ہے آج کل ہم رمضان سے پہلے ناشتے میں یہی باکر کھانی کھا رہے ہیں بہت اچھی ہے بیک پالر کی تو بچے جو میں چھوٹا ہے وہ بھی شوک سے کھاتا ہے اس لیے باکر کھانی آئے اور یہ ہیں سموسا پٹی اور رول پٹی وہی سندھ بیکری والوں کی ہے جن کا میں نے بھی آپ کو پہنیوں کا پتہ تھا تو یہ ابھی ہم نے استعمال کر کے نہیں دیکھی اس لیے مجھے اتنا پتہ نہیں ہے لیکن اس سے پہلے ہمیں ایک سموسا پٹی جس کی یوز کر رہے ہیں وہ اتنی خاص اس کا ایکسپیرینس نہیں میرا رہا تو بیانٹ پہ میں آپ کو دکھاؤں گی وہ کون چی کمپنی کی تھی یہ مرزیلا چیز سے ہم کوئی ان کے لیے سموس وہ بنا دیں گے پیزا وغیرہ چھوٹا شوک سے کھاتا ہے یہ بچوں کا لگایا تھا بیلو بینڈ تو پہلے یہ تھا کہ بریٹ پہ لگایا تھے لیکن بیلو بینڈ یہ نیا آیا ہے یہ بھی ہم بچوں کے لیے لے کے آئے ہیں کبھی میں نے اس کے بارے میں بچوں کی گروسری لیسٹ میں بتا چکے بچوں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے تو اگر آپ نے میری گروسری والی ویڈیو بھی دیکھی تو آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں بچوں کے لیے ہم بچوں کے لیے یہ ہیلتھ کے لیے کیا کیا چیزیں لے کے آتے ہیں یہ ہم اس کو مکھن کے طور پر اس میں بھی یوز کر لیتے ہیں نان بنتے ہیں اس میں بھی مکھن یوز دیتا تو اس میں بھی ہم بیلو بینڈ یوز کر لیتے ہیں یہ جو میں آپ کو سموسا پٹی جو پہلے یوز کرتی تھی وہ دکھاتی ہوں یہ ہم لیکیاں سندھ سویٹ کی یہ بھی ہم نے یوزنے کی لگیاں جو سموسا پٹی آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے یوز کی ہے یہ اتنی خاص نہیں ہے اس میں سے آپ جب سموسے اتارنے کی لیئر کوشش کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ لیئر ٹوٹی ہوئی ہوتی پہلے ہی اور ایڈی ان کی کچھ لیئر ٹوٹی ہوئی ہوتی ہیں تو یہ تھا میراج کا و لوگ اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو پلیس کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور اگر اس چینل پر نہیں ہے تو اس کو سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ